جڑاں والا والا واقعہ پیش آیا آپ نے آج کی اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا جو میں نے آپ کا لیکچر سنا ہے کہ یہ ردل نفاق کرنا ہوگا اس کے لیے اعلان ردل نفاق آپریشن آپ نے اس کے لیے کہا کہ یہ کرنے شروع پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جڑاں والا والا واقعہ ہمارے سوسائٹی میں پہلی بار نہیں ہوا ایک عرصہ دراز سے اسے واقعات پیش آ رہے ہیں کیا اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے تحفظ کے لیے باقاعدہ کوئی کانسٹیٹوشنل پیکج موجود نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹوشن کو تھوڑھ چھوڑ لیجئے جو کہ اسلامی ریاست کے تصور کے اندر بتائیے کہ وہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کیسے پیش آتا تھا اور ریلیڈ کیجئے اس کو غزوہ خیبر کے ساتھ اور مجھے بتائیے کہ وہ جو حملہ تھا ہم اس کو کیسے جسٹفائی کرتے ہیں جڑاں والا کے قریب لاکھیں کونسا خیبر کا جب خیبر پہ حملہ کر کے مسلمان نے قلعہ فتح کیا تھا اب یہ دو مختلف ٹاپک ہیں میرے بھائی اسنا تو ہم پورے دو ہفتے بیٹھے رہیں گے ایک بات کریں نا ایک آپ جڑاں والے کے پر بڑھ جہاں تک آپ نے کہا نا آئین میں تو پاکستان کے آئین میں موجود ہیں پاکستان کے جھنڈے میں سفید نشان ہے غیر مسلموں کے لیے گرین مسلمانوں کے ان کو ایکول رائٹس ہیں گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کی محمد علی جناح رحمہ اللہ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا سب کے سب لوگ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں جو سورة الحج میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکراتا نہ تو کبھی بھی کوئی خانکہ کوئی گرجہ کوئی معبد کوئی مسجد جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ سلامت نہ رہتے ہیں جہاد اور قتال کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں سسٹین کر رہی ہیں تو رائٹس تو موجود ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پیر رہ رہے غیر مسلم اسے اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی تو آحادیث تو بالکل اس میں واضح ہیں پھر صورت المائدہ کی آیت نمبر 32 جو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو اسلام کی تو گائیڈ لائنز موجود ہیں آئین میں بھی موجود ہیں پریکٹیکلی عمل کرنے کی باری ہے مگر مرزا صاحب جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں ہم جو عام کتابیں پڑھتے ہیں علماء والی نہیں اس میں ہم محمود وزنوی کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں جہاں سومنات کا مندر گرایا گیا ہمیں تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یا کسی دوسرے مساجد دوسرے مذہب کی عبادت گاؤں کے اوپر حملہ کرنا ہے جب جڑاں والا والا واقعہ دیکھتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں یہ دہشتگردی ہے تو مجھے بتائیے کہ محمود وزنوی والا جو سومنات کا مندر گرانا ہے اس سے بڑی دہشتگردی تھی وہ وہ آپ کا ایرو ہے ہم تو اسے نہیں مانتے جسے ہم کہتے ہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ بھی شاہی کوئی نہیں یہ سب بابوں کے پجاری قبر پرس لوگ تھے ان کا اسلام سے کہہ لینا دینا اور یہ کب سے اس قابل ہو گیا ہے کہ ان کو ہم اسلام کی تاریخ بتائیں گے نہ میرے بھائی یہ تو نبیل اسلام کے چار سو سال بعد آئے ہیں اسلام کی تاریخ ہے نبیل اسلام اور فلفہ راشدین that's all اس کے بعد تو نبیل اسلام نے فرمایا کٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی نبیل اسلام کی مبارک زندگی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کہ تیس سال کے بعد سے کوئی چیز آپ رول موڈل کے دور پر نہیں پیش کر سکتے محمود غزرمی تو شاہی کوئی نہیں یہ تو چار سو سال بعد آئے ہیں اس کا اسلام سے کہہ لینا دینا مسلمان تھا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں یہ سب لوگ لٹے رہے تھے ہم تو نہیں ان کو مانتے محمود بن قاسم کو کوئی نہیں مانتے یہ اپنے چکروں میں آئے ان کوئی اسلام سے کہہ لینا دینا ٹھیک ہم مجھے ایک اور بابت آئیے جو سوال کا یہ قصہ رہ گیا تھا الگ سے پوچھ رہا ہوں وہ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا ایک مائدہ مائدے کے انجام کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کو اب حملہ کر کے قبضہ کرنا ہے وہ تو ایک سکون سے رہنے والے پرامن رہنے والے لوگ تھے مگر مائدے کے اچھکے ان نے پاسداری نہیں کی تھی کون سے مائدے کیا یعنی کہ جو عام غزوہ خیبر نہیں ہے وہ بنو قریضہ کا مسئلہ ہے غزوہ خیبر کا نہیں ہے اس لیے میں کنفیوز ہوا کہ خیبر کو بیچ میں کہا سکھ لے وہ بنو قریضہ کا ہے بنو قریضہ کا جو مسئلہ ہے وہ ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع جی خندق کے موقع ہاں غزوہ خیبر نہیں ہے میں اس لیے احران ہوں تو پورا من تو کوئی نہیں تھے وہ تو میسے تھے پورے قاتلین تھے انہوں نے مسلمانوں سے بد اہدی کی اور اگر ان کی وہ بد اہدی کامیاب ہو جاتی تو جن صحابہ اکرام نے بعد میں فتوات کی ہیں یہ سارے اسی دن ہی قتل ہو جاتے تو جو لوگ مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کریں اس اعتبار سے کہ وہ بد اہدی کر کے مسلمانوں کے بیوی بچے مال سب کچھ کافروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو جنگ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جنگ میں اگر آپ کو کوئی قتل کرنے آئے تو آپ اسے مٹھائی پیش کرنے نہیں گئے ہوئے کہ آج ایسے ہوتا ہے آج کے سیولائیز ورڈ میں بھی ایسے ہوتا ہے مدان جنگ میں کہ جب امریکہ اور یورپ کی جنگ ہوتی ہے یہی سیولائیز ہے نا تو جب ان کے اوپر بم پڑتے ہیں تو آگے سے مٹھائی کے ڈبے بیجتے ہیں ان کو یا یہ ڈرون سے حملہ کرتے ہیں ان میں یہی کرتے ہیں نا یہی کرتے ہیں نا تو یہی کچھ اسی زمانے میں ہوا کہ انہوں نے بد اہدی کی مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کی ہے اس اعتبار سے کہ اس بد اہدی کی وجہ سے اگر نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے چیز نہ پتا چلتی تو وہاں سے کافر حملہ کرتے ہیں سب کو ملیا میٹ کر دیتے تو اب اس کے ساتھ سیملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ جب آپ بد اہدی کریں گے کسی کو قتل کریں گے تو یہ مدانے جنگ ہے جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو قتل کرے گا تو بلکل ٹھیک ہے یہ آج کی سیولیس برنڈ میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ جنگی ایتھکس ہے یہ ہے